جب آپ نے ایڈورٹائزمنٹ دیکھا تھا تو اس میں جو ویٹ کی ریکوائرمنٹ دیکھی تھی اس پر لکھا ہوا تھا ایس پر باڈی ماس انڈیکس اب یہ باڈی ماس انڈیکس ہوتا کیا ہے یہ کلکولیٹ کیسے ہوتا ہے اور پاکستان آریوی میں اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے کتنا آپ کا باڈی ماس انڈیکس ہونا چاہیے آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے تو آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ایک ویڈیو آپ کو ٹائم نہیں ملتی رہے تو چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب جی تو باڈی ماس انڈیکس ہوتا کیا ہے بس باڈی ماس انڈیکس آپ کے فیٹ کا ریشو ہوتا ہے جو آپ کے ویٹ اور ہائٹ کے رسپیکٹ سے آپ کی کلکولیٹ کیا جاتا ہے اب اس کے لیے اس کی ویڈیو کتنی ہونی چاہیے پاکستان آرمی میں تو اس کی ویڈیو ہوتی ہے 18 to 22 جی آہ 18 سے 22 کے درمیان آپ کا باڈی ماس انڈیکس ہونا چاہیے اب کبھی کبھار 17.5 سے لے کے 22.5 تک بھی چل جاتا ہے لیکن آپ نے رسک نہیں لینا آپ نے سیف سائٹ پہ چلنا ہے آپ کا باڈی ماس انڈیکس 18 to 22 کے بیٹوین ہونا چاہیے جی اگر آپ کا باڈی ماس انڈیکس 18 سے کم ہے تو اس کا مطلب ہے آپ انڈر ویٹ ہیں اگر 22 سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اوور ویٹ ہیں آپ کو ویٹ کم کرنا چاہیے اگر 17 سے اس کی ویلیو کم آ رہی ہے تو آپ انڈر ویٹ ہیں اس صورت میں آپ کو اپنا ویٹ بڑھانا پڑے گا اب یہ باڈی ماس انڈیکس کیلکولیٹ کیسے ہوتا ہے جی یہاں اس کو کیلکولیشن دیکھتے ہیں اس کی اب آپ سرچ کریں بی ایم آئی کیلکولیٹر جو اب جو پہلی سب سے پہلی لنک کھلی ہے اس پر کلک کریں جی ہاں یہ کیلکولیٹر کھل جائے گا اس کا تو اس کے لئے آپ کو اپنی ہائٹ اور ویٹ پتا ہونا چاہیے اگر آپ کو اپنی ہائٹ فیٹ اور انچیز میں پتا ہے تو آپ کو اپنے ویٹ پاؤنڈ میں پتا ہونا چاہیے اس کا ایک دوسرا فارمولہ بھی ہوتا ہے اگر آپ کو اپنی ہائٹ سینٹی میٹرز میں پتا ہے اور آپ کو ویٹ کیجیز کیجیز میں پتا ہے تو آپ کو اپنی ہائٹ سینٹی میٹرز میں پتا ہونی چاہیے تو یہ آپ کنورٹ کر سکتے ہیں گوگل سے آپ اپنی ہائٹ کو سینٹی میٹرز میں کیسے لاز سکتے ہیں اور اپنے ویٹ کو کیجیز سے پاؤنڈ میں کیسے لے کے جا سکتے ہیں تو یہاں ایک مثال کے طور پر یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں کہ بی ایم ایڈیکس کیسے کلکولیٹ ہوتا ہے اگر فرض کریں کسی کی ہائیڈ 5 فیٹ 10 انچیز ہے 5 فیٹ 10 انچ ہے تو اس کو جب آپ کنورٹ کریں گے سینٹی میٹرز میں تو وہ بنتی ہے 178 سینٹی میٹرز تو یہاں پہ آپ اپنی ہائیڈ لکھ دیں گے جو 5 فیٹ 10 انچ کے حساب سے بن رہی ہے 178 میٹر تو آپ اپنی ہائیڈ کے حساب سے یہاں سینٹی ویلیو لکھنی ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنا ویٹ لکھنا ہے اب فرض کریں کسی کا ویٹ اگر 68 کیجی ہے 68 کیجی ویٹ ہے اور 178 سینٹی میٹرز اس کی ہائیٹ ہے تو اس کا بی ایم ای انڈیکس کتنا آئے گا تو یہ چیک کرتے ہیں کیمپیوٹ کرتے ہیں بی ایم ای انڈیکس جی ہاں تو اس کا بی ایم آئے آئے گا 21.5 جی ہاں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا تو اس کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے 18 to 22 اس کے درمیان ہونا چاہیے اگر 18 سے کم ہے تو آپ انڈر ویٹ ہیں 22 سے زیادہ ہے تو آپ آور ویٹ ہیں اس صورت میں آپ اپنا ویٹ کم کریں اب یہ کلکولیٹ کس طرح ہوتا ہے اس کا کلولیشن کا فارمولا کیا ہے اس کو اس کو بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں آپ اپنی کلکولیٹر پہ بھی اپنا بی ایم اینڈیکس بھی نکال سکتے ہیں بی ایم ای کا فارمولا ہوتا ہے ویٹ کیجیز میں ڈیوائیڈ بائی ہائیڈ سکوائر اپنی میٹر میں ہائیڈ لیں اور اس کا سکوائر لے لیں تو ویٹ کو ڈیوائیڈ کر دیں اپنی ہائیڈ سے تو آپ کا بی ایم ای آ جائے گا اب وہی ایگزیمپل یہی دوبارہ یوز کر لیتے ہیں کہ جس طرح ویٹ 68 کیجیز تھا وہاں پہ ہم جو ہائیڈ یوز کی تھی 178 سینٹی میٹر لیکن کیونکہ یہاں ہائیڈ میٹر میں ہے تو اس کو 100 سے ڈیوائیڈ کریں گے 1.78 آ جائے گا یہ میٹر میں آ جائے گا 1.78 بی ایم اینڈیکس کیسے نکلے گا 68 ڈیوائیڈ بائیڈ بائی 1.78 کا سکوائر تو جی ہاں دیکھیں وہ ہی بن رہا ہے 21.5 اور ریکوائیڈ کیا ہے جی 18 to 22 اس کا مطلب ہے آپ فیڈ ہیں جی ہاں تو آج کی ویڈیو ہماری کیسی لگی آپ کو یہ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ اندھا آنے والی ہر ایک ویڈیو آپ کو ٹائم لی ملتی جائے تھانکیو فور واشنگ اللہ حافظ